اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بیریٹ اون کراچی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوس رانا محتاب نصیر آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کس ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے سینئر ٹیم میمبر رانا اثر اسلام علیکم وارکم السلام کیسے ہیں اثر الحمدللہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابھی ریسینٹلی بیریٹ اون کراچی میں ایک نیو پروجیکٹ لونچ ہوئے اس کے بارے میں آج مکمل بریفنگ دیں گے اس کا نام ہے ہارمنی ریزیڈنسی تو اس کے بارے میں آج ہم اثر بھائی سے کچھ سوالات کریں گے اچھا اثر بھائی سب سے پہلے ہمارے جو کسمر ہوتے ہیں جو یہ کمرشل پروپٹی میں انویسٹ کرتے ہیں ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اس پروجیکٹ کو بنانے جا رہے ہیں ان کے جو بیلڈرز ہیں وہ کون ہیں اور ان کا جو بیریٹ اون کراچی میں کام پہلا ہے وہ کیسے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں ان کے بیلڈرز کے بارے میں جی مہتاب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ مہتاب بھائی نے پوچھا کہ جو ہارمنی ریزیڈنسی بننے جا رہا ہے بریٹ اون کراچی کے اندر ان کے بیلڈرز کے حوالے سے ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں مشیارہ گروپس آپ سب لوگ خوبی جانتے ہوں گے بریٹ اون کراچی کے اندر اور ہیتراباد کے اندر ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں جو کہ بریٹ اون کراچی کے اندر اپنا پہلا پروجیٹ کرنے جا رہے ہیں ہارمنی ریزیڈنسی کے نام سے چاہتر بھائی دوسرا جو ہمارے کسٹمر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو کمرشل پروٹری میں انویسٹ کرتے ہیں یا کوئی اپنا آفیس یا شوپ بک کرواتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں لوکیشن میٹر کرتی ہے تو اس کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ اس کی لوکیشن کہاں آ رہی ہے جی میتا بھائی جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا بلکل یہ مین جنہ ایونیو سے ایونیو ون کے طرف ہم ٹرن کرتے ہیں ہسپیٹل سے جو ہم ٹرن کرتے ہیں ایونیو ون کے جانب اور یہ میرے لیٹ سائیڈ پر آپ کو ڈومینیون ٹوین ٹاور کی بیلڈنگ نظر آ رہے ہوں گے تو اس کی بیسکری جو لوکیشن بنتی ہے اس دیکھ لوکیشن وہ ڈینزو کمرشل ہے ٹھیک ہے کمرشل کا 18 نمبر پلوٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ پروٹیکٹ بنے جا رہا ہے اچھا پلوٹ کا سائز کیا آتھر بھائی تقریباً اپروکسیمیٹلی اس کا سائز جو ہے وہ تیسو سکوائر یارڈ پر مچتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آتھر بھائی اگر کسمر کو زیادہ تر لوکیشن کا نہیں پتا ہوتا تو مین گیٹ سے اگر ہم ٹرائیول کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے گاڑی میں اس کی لوکیشن پر پہنچنے کا دیکھیں تقریباً میرے خواہ سے میکسیمم میکسیمم آپ کو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے گاڑی میں آپ کو ٹرائیول کر کے آتے ہیں مین گیٹ سے مین گیٹ سے جیسے آپ مین جناہ پر ٹرائیول کرتے ہیں جو پہلا آپ کا یوٹن آتا ہے مین جناہ ایبنی کے اوپر وہاں سے آپ یوٹن لے کے جو بیگم اختر رخصانہ مومیریل ہوسپیٹل ہے بیری اٹون کا وہاں سے آپ ٹرائیول کرتے ہیں ایبنی ون کی طرف ایبنیو ٹو کی طرف ایبنیو ٹو کی طرف جیسے آپ ٹرائیول کرتے ہیں تو جو پریسنٹر نائنٹین کے یہ اپارٹمنٹ ہیں بیری اپارٹمنٹ ان کی بیک سائیڈ پر ٹینزو ڈیڈ نائٹ سفاری پارک ہے یہ بلکل وہاں پر واقع ہے اچھا ایتر بھائی اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے سرونڈنگ میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں کون کون سے پلاس پوائنٹ ہے دیکھیں مہتاب بھائی سب سے بڑی بات ہے جہاں پر یہ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے مین کمرشل ہب وہ بلکل اس کے سرونڈنگ میں مجود ہے اور سب سے پہلے تھیم پارک کمرشل آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کا لیگیسی کمرشل آ جاتا ہے اور آپ کا ہیریٹیج کمرشل ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کا ٹینزو کمرشل جہاں پر یہ پروجیکٹ بنے جاتا ہے جہاں آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو بڑے جو کمرشل ہب ہیں وہ اس جگہ پر آ رہے ہیں بلکل بلکل اب میں آپ کو اگر پروجیکٹ کنوا دوں تو یہاں پر ایکیو بزار ڈوشے مال ڈومینین دی گرینڈ ڈومینین ٹوین ٹاور اور اتھر امان کاسل ٹھیک ہے اور اس کے رابعے ایکیو سپر مارکیٹ امتیاز مہگا مول آپ کا یہاں پر ہے ٹھیک ہے مطلب جتنے بڑے بڑے ہیوچ پروجیکٹس ہیں گراؤن پر سٹوریز بیڈنگ ہیں جن کی وہ سارے پروجیکٹس یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے اور انڈر کنسکشن ہیں آنے والے دو سال میں یہ ایریا آپ کو مطلب گہمہ گہمی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور ایریا پر پور مطلب جو ہے یہاں پر سارے پروجیکٹس بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر پی ایس سو پیٹرول پمپ جو کہ بیریٹون کراچی میں پہلا پی ایس سو پیٹرول پمپ جو پیٹرول کیا گیا تھا وہ موجود ہے اس کے بعد پیشنٹ ایٹین فارم ہاؤس کا ایریا آجاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ پیشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس کا ذکر کیا میں نے چھبیس ٹاولز ہیں جو کہ فلی اکوپائیڈ ہے ہنڈر پرسنٹ اکوپائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا ایریا جو ہے وہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر آپ کو مطلب یہاں پر رشکشن ادھر آئے گا اور یہ پورا ایریا آپ کو دیوالب نگا ہے اچھا تھر بھائی اس کے بعد اس کا جو فلور پلان اس کے بارے میں ذرا بتا دیں اور اس میں جو پارکنگ انہوں نے ایک پلاس پوائنٹ دیا اس کے بارے میں اور جو یہ گراؤنڈ پلاس کتنے کی بیلڈنگ ہے یہ ذرا ڈیٹیل میں بریفنگ دیتے ہیں گراؤنڈ پلاس ٹونٹی ایٹھ سوریز ہیں اس بیلڈنگ کی ٹھیک ہے اور گراؤنڈ فلور پر اور فرس فلور پر انہوں نے شورومز دیئے ہیں گراؤنڈ فلور پر دو شورومز ہیں ایک کا سائز ہے اٹھتی سو سکوائر فٹ اور ایک سو روم کا سائز ہے تھائٹی تری ہنڈرڈ سوائر فٹ ٹھیک ہے اور جو بندہ گراؤنڈ فلور پرچیز کرے گا اس کے ساتھ اس کو فرس فلور جو ہے وہ ملے گا اچھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف گراؤنڈ فلور کی پیمٹ کرنی ہوگی اور فرس فلور وہ اس میں ملے گا دبل بیسمنٹ ہے اس کے نیچے دبل بیسمنٹ پارکنگ کے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ فلور بھی پارکنگ کے لیا ہے فورس فلور کے اوپر انہوں نے مطلب آپ کے آنے کہ پلے ایریہ دیا ہے مسجد ہے یا آپ کا رنجنگ ٹریک ہے جم وغیرہ ہے آپ کی مطلب فورڈ کارنر آپ کا بنے گا وہاں پر اور اس کے اوپر پھر فیفٹ فلور سے لے کے ٹونٹی ٹو فلور تک آپ کا پھر یہ اپارٹمنٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس میں ٹو بیڈ ٹو بیڈ فور بیڈ ٹونٹی ٹھرڈ فلور سے لے کے ٹونٹی ایٹھ فلور تک آپ کو ڈپلیکس اپارٹمنٹ آپ کو ملتے ہیں اور اس طریقے سے ہے کہ ایک فلور کے اوپر آٹھ اپارٹمنٹ دیئے ہیں اور ہر اپارٹمنٹ کے دو دو سائزز اویلیبل ہے مطلب ٹو بیڈ ہے تو وہ بھی دو ہیں ایک فلور کے اوپر تھری بیڈ ہے تو وہ بھی دو ہیں فور بیڈ وہ دیکھنے کو نظر آیا تو اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے جو پروجیکٹ میں کچھ ایسے پارکنگ کے حوالے سے پلاس پوائنٹ رکھے ہیں کہ جو آنے میں جب پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے تو اگر آپ کے کچھ گیس ٹو گہرہ بھی آسکتے ہیں تو پارکنگ کا ایشو نہ ہو جی بلکل میں اتاب ہے یہ بڑا اچھا کوشن کیا آپ نے کہ دو سو کار پارکنگ تو ان کی مطلب انہوں نے الگ سے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی پچیس جو گاڑیوں کی کار پارکنگ وہ انہوں نے الگ سے دی ہے وہ آپ کا کوئی بھی گیسٹ آئے گا تو وہ ان کے لیے ایک الگ ریزرف پارکنگ ہوگی گیسٹ کے لیے باقی جو دو سو کار پارکنگ میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ ہر اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک آپ کو پارکنگ ملے گی ہر اپارٹمنٹ اچھا یہ اس کی جو بیسمنٹ ہے یہ ٹوٹل پارکنگ ہے ہاں جی ڈبل بیسمنٹ ہے اور دونوں میں پارکنگ اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ فلور بھی پارکنگ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں نے بتایا اور اس میں سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ باقی آپ جتنے بھی پروجیکٹ دیکھ لیں بیریٹرن کے اندر پارکنگ کے الگ سے چارجز ایڈ کیے جاتے ہیں لیکن اس پروجیکٹ میں آپ سے کار پارکنگ کے کوئی بھی چارجز نہیں دے جاتے ہیں اچھا بیسمنٹ کے علاوہ بھی کوئی اوپر ایسے فلور ہے جن کے اندر انہوں نے پارکنگ دیا اور کیسے کے لیے جو پارکنگ وہ بھی دیا ہے تھرڈ فلور پارکنگ کا ایریا ہے ٹھیک ہے اور یہ اسٹم بلکل اس کی لوکیشن پر موجود ہے یہ آپ کو جو پلوٹ یہاں پر نظر آرہا ہے میرے لیفٹ سائٹ پر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہارمونی کا ہارمونی ریزیڈنسی کا یہ پلوٹ اور اس کی بیک سائٹ پر یہ آپ کو جو نظر آرہا ہے آریا یہ ڈینزو ڈینڈ نائٹ سفاری پارک کا یہ ایریا ہے ٹھیک ہے اور بیک سائٹ پر جو ہے چار ٹاورز بھائی ہم میرا لاس قویشن آپ سے یہ ہے کہ اگر ہمارے کچھ کسمر جو اس میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوگا یعنی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہوگی یہ سارا پیمنٹ پلان اچھا اس طریقے سے ہے مہتاب بھائی اس کا پیمنٹ پلان کے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈگنگ اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹھوٹی فائف آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہیں اس میں اور اسی طریقے سے جب آپ کی گریر سٹرکچر فارم میں بیللنگ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی تو ساڑھے سات پرسنٹ آپ نے تب دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب لاسٹ میں آپ کی پہنچ جائے گی بیللنگ فنیشنگ کے ٹائم پہ ساڑھے سات پرسنٹ آپ نے تب آماؤنٹ بے کرنی ہے اسی طریقے سے فائف پرسنٹ جو ہے وہ آن پوزیشن آج یہ کتنے سال کا ٹائم پیریاد چار سال کا ٹائم پیریاد اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا بیلکل 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 کے حوالے سے آج اگر آپ بیریاد آن کراچی کے اندر بڑھتے ہوئے ریڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم بیریاد آن کے اندر دس ہزار ساڑھے دس ہزار ہزار پر سکوائر فٹ پر بھی آپ کو آپ کو دیکھنے دیکھنے کو بلکل جہاں پر نو ہزار پر سکوائر فٹ نو ہزار جو بھی آپ بک کرواتے ہوں چاہے ٹو بیڈ ہے چاہے ٹری بیڈ ہے یا فور بیڈ ہے آن نو ہزار سیم ریٹ ہے سیم ریٹ سیم ریٹ ہے پھر اس میں کچھ ایکسٹر چارجز جو ہوتے ہیں ٹھیک اوپن کے کچھ ایکسٹر چارجز مطلب کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے اور نو ہزار پر سکار فٹ ریٹ ہمیں مل رہے بڑا ریٹ ہے میں ویوورز سے یہ کہوں گا کہ آپ دفعہ آئیں یہاں پر لوکیشن وزیٹ کریں ٹھیک ہے اور ہم آپ کو پیمنٹ پلان سار آپ بریفنگ دی میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں جو رہ گی ہو باقی مزید آپ کا اس کے بارے میں کوئی ذہن میں سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آرہی ہو تو سکرین پر ہمارے نمبر دیں گے آپ کسی بھی وقت کول کر سکتے ہیں مزید ویڈیو